شادی کے بندن کی اہمیت کو سمجھنا بلکل ایسا ہی ہے جیسے سب کو چھوڑ کر یشیو کو اپنایا جائے جیسے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یشیو کی تمام زندگی مسلسل امتحان رہی اور اسی مسلسل امتحان سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت مدد پاتے ہیں آج جب ہم متی رسول کی معرفت دکھا جانے والا انیسویں باب پڑھتے ہیں تو ہم شادی کے پاک بندھن کے بارے میں سیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر فریسی یشیو سے سوال پوچھتے ہیں اور اس بار وہ طلاق کے متعلقہ سوال پوچھتے ہیں جس پر یشیو عورت اور مرد کے اس بندھن کو اٹوٹ یعنی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بتاتے ہیں پھر یشیو شادی سے انکار کرنے والوں کے لیے بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس بات کا متحمل نہیں لیکن اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو وہ یہ فیصلہ لے سکتا ہے پھر یشیو دولتمند شخص کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک امیر شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخلہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنے سے زیادہ مشکل ہے لیکن یشیو خداوند کے فضل میں سب کچھ ممکن بھی بیان کرتے ہیں پھر پترس رسول ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا کیونکہ ہم لوگوں نے تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تب یشیو انہیں ایک بڑے عجر کی نوید سناتے ہیں اس تمام بات میں اگر ہم باریک بینی سے نظر دھرائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بات طلاق سے شروع ہو کر شادی سے ہوتے ہوئے آسمانی عجر پر تمام ہوئی یعنی یہ باب ہمیں شادی کے رشتے کے تقدس اور اہمیت پر گور کرنے کی طرف قائل کرتا ہے عزیزو شادی میں ایک عورت اور مرد دونوں ہی اپنے عزیز ترین رشتوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور آپس میں نئے رشتے میں بند جاتے ہیں اس بندھن کو اتحاد بھی کہا جا سکتا ہے جو میاں بی بی کرتے ہیں پھر اس میں ہم خدا کو گواہ کے طور پر بھی کھڑا دیکھتے ہیں جو ہمارے اس اتحاد کا شاہد ہوتا ہے اور وہ اس رشتے کو جوڑنے والا بھی ہوتا ہے اصل میں خدا گواہ سے بڑھ کر عورت اور مرد کو جوڑتا ہے لہٰذا خدا اس رشتے کو بگڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہی وہ مرد اور عورت کی جدائی سے خوش ہوتا ہے اس لیے یشیو فرماتے ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے یعنی طلاق حرامکاری کے سوا نہیں دی جا سکتی جو اس کے علاوہ اپنے بی بی کو چھوڑتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اور جو اس سے چھوڑی ہوئی سے بیع کرتا ہے وہ بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے کیونکہ جب شادی کروانے والا اس رشتے کو بنانے والا ہی اس رشتے کو توڑنے پر رضا مند نہیں اور نہ ہی وہ توڑتا ہے تو ہم انسان اس کو توڑ ہی نہیں سکتے اور جب بینہ توڑے ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو یقینا گناہ کرتے ہیں اور جو اس مرد کی بیوی سے جسے خدا نے اس سے جدا ہی نہیں کیا تو اس کی بیوی سے شادی کرتا ہے تو وہ بھی یقینا گناہ ہی کرتا ہے اب دوسری جانب ذرا نظر دھوائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اس رشتے میں بندنا ہی نہیں چاہتے تو ان پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنا بستر پاک رکھیں اگر نہیں رکھ سکتے تو شادی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے چونکہ یشو ہمارا دلہا ہے اور ہم بحیثیت کلیسیہ اس کی دلہن ہیں اس لیے ہمیں اپنا سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بیاہے جانا ہے اگر ہم اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کی اسائشیں بری خواہشیں دولت سب کچھ پیچھے چھوڑنا ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم نہ ہی اس کی دلہن ہیں اور نہ ہی ہمارا آسمان کی بادشاہی میں داخلہ ہو سکتا ہے یشو نے تو داخلہ ناممکن قرار دے دیا ہے کیونکہ جب وہ اونڈ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا اس سے زیادہ آسان قرار دیتا ہے تو پھر ہمارا یشو کے لیے سب کچھ نہ چھوڑنا اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی خواہش بھی رکھنا ایک لاحاصل عمر ہے عزیزو آج اگر ہم بطور یشو کی دلہن آسمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے لالچ اسائشیں بری خواہشیں دولت کو پیچھے چھوڑنا ہے اور یشو جو ہمارا دلہا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا اہد کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا آج مطی یونیس میں باپ کی روشنی میں سوچئے سوچئے کہ آپ دنیوی شادی میں اور بطور یشو کی دلہن کے کہاں کھڑے ہیں تھوڑے وقت کے لیے ان تمام باتوں پر اور اس سوال پر ور کیجئے اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم میں آپ کا آج کا دن بھی بابرکت گزرے آمین سلامت رہیں